اچھا چلتا ہو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر رہو چکا ہے موگیمبو خوش ہو میرے سکرٹ کا زوبہ پہ سواد رکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور آرلینڈ کے درمیان میٹ جو ہے وہ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا ہے اور آئی سی سی ٹوانٹی ورلڈ کپ پاکستان ایونٹ سے آؤٹ کومی ٹیم سپر ایٹ مرحلے میں بھی رسائی حاصل نہ کرسکی پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم ہے کہ ان کو آتے ہی ان کو لٹکا دیا جائے بات کریں ہم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی تو ہمارا ریائیتی حریف ہمارا دشمن ہمارا پیارا پڑوسی پاکستان جو کہ جنہ نے نام رکھا دا اور ہم ہندوستانی بولتے ہیں جھالستان تو جھالستان اوفیشلی بار ہو گیا ہے کیونکہ فلوریڈیا کے اندر بارش ہو رہی ہے اور ریفری صاحب میدان میں گیا انہوں نے کہا کہ میچ نہیں ہو سکتا شاندار مازی بدترین حال بابر آزم کا خرکٹ مستقبل کیا خرکٹ کے بابر آزم کی پہچان بابر لوزر کیسے ہو گا اب ان کا کیسے استقبال کرے اسی اسی لاکھ خرپیا تو صرف بابر کی تنخواہ ہیں بابر کو تو ہم نے پتہ نہیں کیسے اوپر چڑھا دیا ہو گا ہے اچھا ایک بھی مجھے بتا دی اس نے ایک میج بھی جیتا ہے ایک میج نے جیتا ہے اس بندے نے ہم نے کنگ ڈنگ پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا دیا ہے اس کو سیکھے کہ سب کو لے کے چلے ساتھ اور محنت کرے تاکہ ہمیں خوشی ہو اور ہمارے دل بھی سکون آ جائے لوگوں کو شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو کپتانی دی بھی دی تم نے اور وہ بے غیرت دو دن چار دن سے قدرت کے نظام پہ جالا رہے کرکٹ کو لوگ تھا تماشا بنا لیا تمہارے اوپر کے یہ اس سے چلتے تو ججبے والی کوم سے میں یہ بولنا چاہوں گا جب میں پوچھنا چاہوں گا کہ تم ہمیشہ قدرت کا نظام قدرت کا نظام جو ہمیشہ سے بولتے آئے ہو وہ قدرت کا نظام اب کیا تمہارے کو بمبو دیکھ کر گیا اس پاکستانی ٹیم نے زلیل کروا کر رکھتی ہے پورے قوم کو پورے قوم کو زلیل کروا کر رکھتی ہے ان شتھی طاروں میں بھی میرا جو سلام رکھنا 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 انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں میں اتنا دستا بلیم نہیں ہے میرا تو خائر نہیں ہے بالکل بھی ہوگا کسی بے غیرت کا ہوا کرے کرکٹ میں کون چاک گھنٹے کا نظام بتاؤں گا یہ بابر آزم صاحب جو ہے یہ سکندر آزم بن کر وہاں پہ شاید فتوحات کے جھنڈے گاڑنے گئے لیکن یہ تو کرکٹ کا جنازہ ہے جو بڑا دھوم سے نکل رہا ہے پاکستان کا اس ویڈکپ کے اندر سفر ختم ہو چکا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے فینز آپ کے بارے کافی جو ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں کبھی کوئی فینز کو اپنی آواز اوریجنل آواز میں گانا سنائیں چلے میں اپنے فینز کے لئے کانا گا دھتا ہوں واہ بھائی واہ بلو بٹ کے بلے یہاں داک کی کرے گی بٹ کے بٹ کے بلے یہاں داک کی کرے گی روزا روزا کافر روزا بلو بٹ کے بلے یہاں باک کی کرے گی نہیں میرا ماں باہو بالے کون انگ امگت کو کالے دے لباس تیسی کھنگنن کوری دول دولے جاوے میرے کھلے رنگ پہ تو انڈیا ورلڈ کپ جیتے ہیں نا جیتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ان پاکستانیوں کو ایچھے تڑپتے ہوئے روکتے ہوئے چیکتے ہوئے بلی بلاتے ہوئے اور پاکستان کی ٹیم کو کوشتے ہوئے کپتان اور نمبر ون بلے باسکنگ بابر کی مابین 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 مزا آیا کیوں بھائی بابر نکلوا لیا اپنا گوبر اتنی شرم والی بات ہے کہ یو ایس اے نے سپر ایٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور پاکستانی کیکٹیم ہمارے ساتھ یہاں پہ بکرے شکرے کھائی بکرہ ایٹ پہ اتنی محنت کرتے ہیں اس ٹیم پہ اتنی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ہمارا مو کالا کرا کے واپس آنے ہیں اصل بات یہ ہے نا یہ بکرے شکرے کو کھانے کے لیے نہیں آرہے ہیں ان کو بیویوں کی یاد آئی ہے سیدھی بات بتاو ان کو بیویوں کی یاد آئی ہے نا کہ میں بیوی کے ساتھ کیا سراب میں تو باہر ہوں گا اور میری اکیلی بیوی کیا نامیں کہنا میں عید بنائے گی ہاں تو پھر بیویاں رکھیں کرکٹ چھوڑ دیں نا ہمارا خون کیوں جلا رہے ہیں یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے جگہ پہ نا کہیں بچوں کو کھلا رہے جا کے بچے کھیلیں گے وہ بہتر ہوگا میں تو یہ بولنا چاہوں گا بھئی ہے دو جارت سببیس کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں اور پاکستانیوں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نا کوالیفائی کر کے آنا اوما نیوگانڈا پوگانڈا پی این جی سی ان ٹیبوں کے بیچ میں کھیل کے کوالیفائی کر کے پھر آنا کتنی بری بیجیسی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی پاکستان کے کئی جرنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی ساجیس ہے بھارت کی ساجیس کی وجہ سے پاکستان باہر ہو گیا ہے مجھے ایک چلی نیوز ملی ہے کہ آئی سی سی میں بڑی ایک سیریس موف چل رہی ہے اس کو یہ نہ کہنا کہ انڈین سازش ہے وہ سب بھی سکتی ہے لیکن آپ یہ کرتوت ایسے ہیں کہ سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں لوگوں کی کہ پاکستان کو اسوسیٹ میمبر کی طرف دھکیل دیں اور یہ پرمننٹ میمبر بننا ہمارا جو سینے میمبر ہے جو بھی ہوتا ہے آئی سی سی کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ آئی سی سی پیسے دیتی ہے ساروں کو چلو پاکستانی تمہارا یہ ترک میں لے بھی لیتا ہوں ایک بار کے لیے کہ بھارت نے ساجیس کی تو پاکستان باہر ہو گیا تم مجھے بتاؤ نیو جیلینٹ کے لیے بھی بھارت نے ساجیس کر دی شرلنکہ کے لیے بھی بھارت نے ساجیس کر دی بے پیر کی باتیں کرتے ہو شرم کرو تھوڑی شرم کرو ٹھیک ہے ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گی ہے کیا احساسات کیا جذبات ہے اس وقت آپ کے جذبات کا تو آپ نہ ہی پوچھو تو اچھی بات ہے کیونکہ اتنی توقع ہم لوگوں نے رکھی تھی ان سے لیکن کچھ بھی انہوں نے کام نہیں کیا مطلب ان کو دنڈے مانے چاہی ہیں بلکہ انڈے بھی مانے چاہی ہیں لوگوں کو اتنی ہمارے جذبات کو انہوں نے ٹھیز پر چاہیے کہ ہم لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے اور یہ انڈیا والا جو میج تھا یہ ہارنے والا تھا بلکل بھی نہیں آنے والا تھا مجھے پتا ہے میں اچھا گل سکتا ہوں ان سے ان کو اتنی ہم نے کوچز رکھے ہوئے ہیں اتنا ہم بھی میند کر رہے ہیں پیسی بی نے اتنا ان پر ورک کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ کام ہی نہیں کر رہے ہیں انڈیا نے جب یو ایس اے کو بیٹ کیا تو تمام پاکستان نے شکریہ دعا کیا کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک چانس دیا آج بارش کی وجہ سے بھی جی موقع مل رہا تھا کہ کیا پتہ دعاوں کی وجہ سے ہم آگے چلے ہیں لیکن سر نہیں چلا اس دفعہ کچھ بھی ہمارا ویسے اگر میری دل کی بات پوچھتے ہونا کہ ہم لوگ ڈیزرب نہیں کرتے کیونکہ ہم میند ہی نہیں کرتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے انڈیا کو ہراتے تو ہم میں کچھ چانس بنتا ایف اینڈ بڑ پہ بات آئی اس کا تو مزا ہی نہیںنا ہے ایف اینڈ بڑ پہ جب بات آتی ہے تو ہمیں شرم آنے چاہیے اس بات پہ کتنی میند ہی ہے ہم لوگوں نے اتنی میند کرتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں کھانا خراب کر دیا کرکٹ کائنوں نے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ آئی سی سی ہمیں دوزار چھبیس میں کھلائے گا ہمیں مجید اب تو ہمیں قوالی فائنگ راؤنڈز کھیلنے پڑھیں گے سر اتنی لیول ہمارا گر چکے کرکٹ میں ہمیں تو اس بات پر شرم ہے میم کہ ہماری اتنی پرانی ٹکرکٹ ٹیم ہے یہ والی اب یو ایس نے پہلی دفعہ انٹر ہوئے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ بطر کھیل رہے ہیں اور وہ میند کر رہے ہیں وہ آگے جائیں گے اور میں کہتا ہوں کہ جانا چاہیے ان کو انڈیا نے ہمیں جم کے ٹرول کے اور آج بھی وہ ٹرول کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں سپیشل ٹریننگ والی جو ٹیم ہے باہر ٹرول ان کا کرنا بنتا ہے اور بہت کچھ کرنا بنتا ہے اور ہمارا بھی ویسے ان کا استقبال انڈوزے کرنا بنتا ہے کیونکہ ان کو کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمارے جذباق ذات نہ کھیلا کیونکہ ہمارے پاس ایک انٹرٹینمنٹ ہے باس کرکٹ اس پہ بھی ہمارا دل توڑ کر رکھ دیا انہوں نے پاکستان کا خیال نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے زیرو بڑا زیرو ہے پچیس پچیس ڈالر لے کے سیل فی ہم ایسے ہی ہے دیکھو کتنا چاندہ مارا دیکھیں نا کروڑوں پہ آپ اسی بھی سے لیتے ہیں اور سیل فی ہیں پچی پچی ڈالر کے نو لئے ہیں بہرحال ہم بڑے نراش ہیں جسو کہتے ہیں انڈیا نے زبان میں بڑے ڈیسارڈ ہیں ہم لوگ ہم اب سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم کیا بائیک آٹ تو نہیں کرنے لگے کرکٹ کا بائیک آٹ کیا کرنے ہمارے باس یہ ایک انٹرنیمنٹ ہے میڈم اس کے علاوہ ہم کیا کرسے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی جو ہے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیلنے کے اب قابل بچے ہیں یہ کسی قابل نہیں ہے یہ ادھر ہی گئی مزدوری کر لیں پاکستان میں اسی قابل ہے بس انڈیا کے میم دیکھیں پرفارمنس کتنی بہتر ہے افغانستان کی پرفارمنس دیکھیں کتنی بہتر ہے انہوں نے سوپر ریٹ میں اپنی جگہ بنا لیا ہے ظاہر ہے ان کی پرفارمنس اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہ میند کرتے ہیں اور میرے خیال میں وہ بکاؤ بھی نہیں ہے شاید اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں سب کچھ بکتا ہے اور بندے بھی بکتے ہیں کرکٹ بھی بکتا ہے ٹیم بھی بکتی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے اور ہاں کچھ بائی لوگوں کے کمنٹ آئے تھے کہ بھائی چلنی رہا اس کے اوپر کیا بولنا چاہو گے تو میں کیا بولو بیرات بھائی ہمارے بیرات بھائی کا بیٹنگ ہوتر آپ نے چینج کر دیا تو بیرات بھائی ابھی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں بیرات بھائی کا ایک سینگنیچر اسٹائل ہے وہ بڑے میچ کا کھلاڑی اور بڑے میچ میں پرفرمنس کرتا ہے وہ اپنے چھوٹی موٹی ٹیموں کو جانے دیا پاکستان میں لپنجو ٹیم ہے ان کے آگے کیا پرفرمنس کرنا جانے دیا اس کے ٹیم میں بھی آدھی سے زیادہ انڈین ٹیم ہے تو جانے دو بچے اپنے ڈڈر نائنٹی کہلے پی جانے دو کینیڈا والا کو بھی بولا چلو ٹھیک ہے تم بھی وکٹ لوگ خوش ہو جاؤ بیسے اگر سیریسلی بولو تو میرے کو لگتا ہے کہ بیرات بھائی کو جو اس کا فرسٹ پوجیسن تھا اس کو وہی پر شیفٹ کر دینا چاہیے چاہد اوپنگ اس کو رات نہیں آ رہی ہے اور نہیں تو کیا اور جہاں میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے بارے میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ روح شرما اور رشب پند کو اپنیگ کرنی چاہیے ویرات کولی وہاں پہ آنے چاہیے باقی سب اپنی جگہ سب سیٹھائی اور کافی لوگ میں سہمت ہو بھی سکتے ہیں اور کافی لوگ نہیں بھی ہو سکتے سہمت کیونکہ میں کوئی کرکٹ کا ایک پڑھنی ہوں جو میرے موزے کئی باتیں ساری اٹل ستے ہوتی نہیں ہے پتر پہ لکیر ہوتی نہیں ہے اپنے چھوٹے موٹے لوگ ہیں آپ بھی وہی ہوں اور میں بھی وہی ہوں ہماری تو کوئی گھنٹا نہیں سنتا ہاں یہ ہے کہ میں ویڈیو بنا کے آپ کمنٹ کر کے پریشر ضرور بنا سکتے ہیں ہم ان کے اوپر جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چاہیے باتیں کھر آپ لوگ کے جو بھی رائے کمنٹ سیکشن آپ کا آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لئے پاکستان سے رلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند مندے ماترام جائے شرام جائے شرام جائے شرام